بندے ماترم ساتھیو انگریجی بولیے اچھے محاوروں کے ساتھ اس شرنکھلا کا پہلا انک میں منیز گپتہ آپ سبی کے سمجھ پرسط کر رہا ہوں اور اس شرنکھلا میں اس پہلے انک کے تحت میں آپ کے سمجھ تین انگریجی کے ایڈیم محاورے واق کے صحیح ایکسپلین کروں گا پہلا محاورہ ہے burn the candle at both ends دوسرا محاورہ ہے worth its weight in gold تیسرا محاورہ ہے buy and buy پہلے محاورے پہ آ جاتے ہیں burn the candle at both ends اس کا ویسے صدارہ نمیدی یا ہندی میں translate کر دیں تو ہوگا مومبتی کو دونوں طرف سے جلانا لیکن محاوروں کی یہی خاص بات ہوتی ہے اس کا سامانے اردھ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ویشیس اردھ کچھ اور ہوتا ہے تو burn the candle at both ends اس کا اردھ ہوتا ہے اپنی شکتی کا اپنے دھن کا یا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اوشکتہ سے ادھک کھرچ کر لینا اسے کہتے ہیں burn the candle at both ends واق کے ساتھ ایکسپلین کروں گا if you will burn the candle at both ends like this very soon you will face a financial problem اس کا ارثی یہ ہوا کہ یادی تم جو تمہارے پاس دھن ہے یادی تم اسی طرح سے اس کا اوشکتہ سے ادھک کھرچ کرو گے تو بہت جلدی تم کسی ویتی یا سنکٹ کو کسی financial problem کا سامنا کرو گے ای ہوپ میں نے ٹھک سے ایکسپلین کیا ہے اوشکتہ سے ادھک کسی چیز کا خرچ کرنا وہ ہوتا ہے burn the candle at both ends دوسرا محورہ ہے worth its weight in gold کسی چیز کی قیمت بہت ادھک ہونا in desert a bottle of water has its worth in gold دیگستان میں پانی کی ایک بوتل کی قیمت سونے کی قیمت جیسی ہوتی ہے یوں تو ہم پانی کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں پانی کو بہت ادھک خرچ کرتے ہیں لیکن یہ دیگستان میں ہیں اور وہاں پانی کی بوتل مل جائے ہم پیاسے ہیں تو اس کی قیمت گولڈ سے بھی ادھک ہو جاتی ہے یا گولڈ جیسی ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں پیسے کی بہت ادھک جرورت ہے اس وقت یہ دیگہ ہمیں تھوڑا سا پیسہ بھی مل جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تو worth its weight in gold تو in desert a bottle of water has worth its weight in gold سونے جیسی قیمت ہو جاتی ہے اور یہ بات ہر جگہ لاغو ہوتی ہے تیسرا محاورہ ہے buy and buy دھیرے 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 اس کا عطت ہوتا ہے buy and buy I begin to like her دھیرے دھیرے میں اسے پسند کرنے لگا تو ساتھیوں تین انگریجی کے محاورے میں نے آپ کے سمک پرستوط کیے ہیں انت میں میں یہ کہوں گا انگریجی سیکھیں عوش سے سیکھیں سیکھنا ہی چاہیے لیکن یہ دھیرے انگریجی نہیں آتی ہے تو کوئی ہیجیٹیشن کوئی شرم کی بات بلکل بھی نہیں ہے لیکن ہاں سبھی کو اپنی مدل لینگویج اور اپنی راج بھاسا عوش سے عوش سے عوش سے آنی چاہیے امید آپ کو اس رنکھلا کا پہلا ان کے پسند آیا ہوگا اب میں پسند ہوں گا آپ کے زنگ دوسرے ان کے ساتھ بہت جلدی جائے ہند موسیقی